اندر کی ماں ماہی کے گھر جاتی ہے اس کو دیکھ کر ماہی کی ماں کافی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ خیریت ہے کہ آپ اچانک سے آگئی ہیں کوئی خاص بات تو نہیں آپ نے بتایا ہوتا تو زیادہ بہتر رہتا اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی سے اداس ہو چکی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس کو ملنے کے لیے آ جاؤں آگے سے جیسے ہی وہ ماہی کے پاس بیٹھتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ تم مزار پر کیا کرنے گئی تھی آگے سے وہ جواب دیتی ہے کہ کس مزار پر آگے سے وہ کہتی ہے کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو تم ادھر کیا کرنے گئی تھی وہ کہتی ہے ہاں میں ادھر گئی تھی تو اس کی آگے سے اسکندر کی ماں کہتی ہے کہ مجھے سچ بتا دو اگر تم ذرا سابی فرحاد سے پیار کرتی ہو تو میں تمہارے دونوں کے درمیان کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنوں گی بلکہ سارا کچھ اپنے اوپر لے کے تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی لیکن ناظرین اب دیکھیں گے کہ ماہی بلکل نہیں مانت کہتی ہے کہ جس نے میرے ماں باپ کی خوشی ہے آپ کی خوشی ہے میں اس چیز میں خوش ہوں اور میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی ہوں ناظرین پھر سے ایک دفعہ اس نے ماہی نے ایک قربانی اور دے دی ہے اور اس نے پھر سے سکندر سے ہی شادی کرنے کا کہہ دیا ہے اور پھر سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ اس کی نظر میں ماں باپ کی عزت ہی سب کچھ ہے تو ناظرین یہ تھی آنے والی کس چوب کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے مزید اس طرح کی ویڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے کینلی چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا اجازت دیجئے ملے گے انشاءالک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ